السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من يحضر اللہ فلا مزل لہو ومن يزلل فلا غادي علا و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده ورسول الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي السعر من يطئ الله ورسوله فقد فاز واحتدا ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغبا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وصلما وشر الامور مغدساتها وکل مغدسة بدعا وکل بدعط ضلالا وکل ضلالت فی النار اور کاری عبد المنانسا اب یہ سارے کام چھوام اللہ آپ کو سلامت نہ بات اچھو اچھو کوئی بات بات لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپس کی جو باتیں نا پھر خطیب کی توجہ جو ہیں وہ چُرا لیتی ہیں لوگوں کو بھی متوجہ کرتے کرتے ہیں اللہم صلی وصلی على نبینا محمد وبارک وسلم وصلی عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفصه بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي نزل الفرقان على عبده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَظِيرًا عجوب اور نقائد سے منظہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و سنا اللہ وحده لا شریک لہو کے لئے اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات اکدس پر آج کے پروگرام کے مذبان جناب قاری عبد المنان صلفی صاحب نے جو مجھے موضوع دیا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور ختم نبوت کے ساتھ اہلِ حدیث کی جو وبستگی ہے وہ کیا ہے آج کی یہ دعوت اہلِ حدیث حضرات کے لئے بالعموم اور جو غیر اہلِ حدیث ہمارے حنفی بھائی ہیں دوست ہیں بالخصوص ان کے لئے میں کسی کی دل اداری کرنے نہیں آئے اور نہ سب وہ شتم کرنے کے لئے آئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری یہ عادت ہے اور ہمارے مسلک کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے مخالفین اگر ہمیں گالیاں دیں تو ہم ان کے مقابلہ میں آیات اور احادیث ہی ان کو سناتے ہیں سب سے پہلے ختمِ نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرتِ آدم اور نوح علیہ السلام سے شروع کیا حضرتِ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باب ہیں اور پہلے اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو زمین پر اتارا تو کیا کہا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا فَمَنْ تَبِيَ هُدَا يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آپ پر رشد و ہدایت آسمان کی طرف سے آئے گی اور جو آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے نہ دنیا میں اسے کوئی پریشانی اور نہ آخرت میں کوئی اسے غم اور پھر انبیاء علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا انا دعاؤ ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ربنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَ اے اللہ ان کے اندر ایسا رسول مبعوظ کر اس لفظِ رسول کے اوپر جو تنمیین ہے وہ تعظیم کی ہے ایسا عظمت والا رسول ان کے اندر مبعوظ کر یطلو علیہم آیات کہ جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے ان کا تذکیہ نفس کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِيَ جِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ میں جی سبحان اللہ والا محلوی نہیں ہوں بڑی معذرت کے ساتھ قرآن جو ہے وہ غناء کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ بِنَّا کہ جو قرآن مجید کو عرب کے لہجے اور غناء کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں نبی علیہ السلام کی پشین کوئی ترات کے اندر بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی ہے صرف آپ علیہ السلام کی شخصیت آپ کے علاقے کے خد و خال آپ علیہ السلام کی جماعت کا جو تذکرہ ہے وہ بھی ترات اور انجیل کے اندر موجود ہیں آپ سوشل ویڈیا استعمال کرتے ہیں پلے سٹور کے اوپر بائبل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے کسی بھی آپ عیسائی سے سوال کریں جو آپ میں شعور رکھنے والا بندہ ہے بائبل کے اندر ایک کتاب ہے کہ جس کو غزل الغزلات کہا جاتا ہے ہماری اردو زبان کا لفظ ہے غزل غزل الغزلات پوائمز نشید نغمے اور اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوئے وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوگا پہلی بات پوری روح زمین پر کوہ فاران کہاں آپ نے یہ پادریوں سے جو عیسائی ہیں ان سے سوال کرنا ہے کہ پوری روح زمین پر کوہ فاران کدھا مکہ کی پاڑیوں کو کوہ فاران کہا جاتا ہے اور مکہ کی نسبت سے فارانی کئی شاعر اور علماء اپنے نام کے ساتھ بطور لقب کے وصف کے تخلص کے لفظ فارانی لکھتے ہیں کوہ فاران سے مراد مکہ کی پاڑ گیا کہ وہ کوہ فاران سے جلوہ کروگا نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے اندر داخل ہوئے اور دوسرا جملہ کیا لکھا ہوا ہے وہ دس ہزار قدسیوں میں ممتاز ہوگا کیا لکھا ہے وہ دس ہزار قدسیوں میں کیا ہوگا ممتاز ہوگا اب ان سے دوسرا سوال کریں کہ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر فاتح کی حسیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو صحاب کرام کی تعداد کتنی تھی دس ہزار اور یہی بات فرمایا محمد رسول اللہ والذین معاہو شدہ وللکفار رہما بینہم تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مسلہم فی التورات ومسلہم فی الانجین کہ نبی علیہ السلام اور آپ کی جماعت کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نبی و رسول ہیں کیسے نبی رسول ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلہ کو شروع کیا اور نبی علیہ السلام پر اس کو ختم کرتی اور ختم نبوت کا معنی کیا ہے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی نہیں مل سکتا یہ جو میں نے معنی بیان کیا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے یہ جو قادیانی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تیس جھوٹے دجال ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں اللہ کا نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اب قادیانی جو ہیں وہ کیا حملہ کیا کرتے ہیں آپ کے اس علاقے میں بھی قادیانی ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں دجال جو ہے اس کا مطلب اور معنی ہوتا ہے انتہائی دوکھے بعد جو کھوٹے کو کھرا بنا دیں جو جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں جو انسان کو ایسے وچوسے کے اندر ڈال دے کے جس سے وہ نکل نہ سکتے ہیں اب مرزا غلام عمد قادیانی جو ہے اس کی خود ساختہ جھوٹی نبوت ہے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے مسلک اہلِ حدیث کا یہ ترہ امتیاز ہے کوئی شخص اللہ کے نبی کے باہر اگر کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی سچائی کی دلیل طلب کر لے ہم کہتے ہیں وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ دین اسلام کی امارتی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر کھڑی ہے آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت اور اسالت نہیں مل سکتا لہذا یہ کہنا کہ اچھا بھئی تیرے سچے ہونے کی کیا دلیل اس کا تصور ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں یہ محام ہے حضرات اب وہ لوگوں سے سوال کیا کرتے ہیں وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا کیوں بھئی آئے گا نہیں آئے گا وہ کہتے ہیں جی پکی بات ہے علماء کے لئے میں یہ بالخصوص بات کرنا چاہتا ہوں دجال ہے نا ایسا مکر اور ایسا وسوسہ ڈالتے ہیں کہ لوگوں کو پریشان کر دے کرنا وہ کہتے ہیں جی اچھا لکھ دو بندے جو ہیں وہ جوکش میں لکھ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہتے ہیں پکی بات ہے بندے کہتے ہیں پکی بات ہے پھر سوال کرتے ہیں کہ اچھا بتاؤ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے کیوں بھئی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ابھی تو آپ نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ابھی آپ نے کہا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بات کی سمجھا رہی ہے بھئی بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اب یہ جو دو باتیں ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے آپ بھی پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا اور پھر ہم نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو جدو اون کی اونہ دی نبوت کھوز جائے گی اب آپ پریشان ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بات کو کھول کر بیان کیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور آپ کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی اور اگر نبی علیہ السلام کے بعد پہلے انبیاء میں سے کوئی آ جائے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّا لَمَا عَوَسِعَوْ اِلَّتْتِبَائِ موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آجائے تو میری تابعہ داری کے بغیر وہ بھی اللہ کی جنت میں جا سکتے نہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن آ کر وہ اپنی نبوت اور رسالت چلائیں گے نہیں میں اس کی مثال دستا پاکستان کے جو صدر ہیں وہ آرِ فَلْوِی ہیں وہ ہیں کہ نہیں ہیں الیکشن دے دکھ سکھ دے بھی چون بار نکلاؤ پاکستان کے صدر جو ہیں وہ آرِ فَلْوِی ہیں اچھا آرِ فَلْوِی جو ہیں وہ انڈیا چلا جائے وہاں پر آرِ فَلْوِی صاحب کا صدارتی حکم چلے گا بولو افغانستان میں چلے گا ایران میں چلے گا ہے صدر لیکن کیا صدر پاکستان کا ہے صدر دنیا کا نہیں صدر افغانستان کا نہیں صدر ایران کا نہیں یہ میں نے مثال دی ہے اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے فرمائے تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَظِيرًا حضرات قیامت کی شبوں تک کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے تمام زمانوں کے لیے تمام زبانوں کے لیے تمام علاقوں کے لیے تمام قوموں کے لیے تمام رنگ و نسلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو کافی رسول بنایا ہے تو آمنہ کلال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآنِ مجید میں کیا کہا وَمَا وَمَا أَرْسَلَّاكَ اِلَّا كَا فَتَلِّ النَّاسِ اِلَّا كَا فَتَلِّ النَّاسِ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے کافی رسول بنا کرنے جا اور کیسا؟ قُل آپ اعلان کر دیجئے اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بیجائے اور کیسے؟ فرمائے اِنَّا مَا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَا اللہ نے تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کے لیے مجھ محمد الرسول اللہ کو کافی بنا کر بیجائے کیا کافی بنا کر بیجائے؟ کافی نبی اور رسول بنا کر بیجائے ہم میں اس کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید اور بڑی آسان مثال ہے آپ کے سامنے قرآن مجید کی پہلی جو صورت ہے وہ کون سی اب ہے؟ بولیے صورت الفاتحہ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ سمجدار بچہ ہے کہتا ہے اچھا وہ ہاں پہلی صورت جو ہے قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتیں پہلی صورت صورت فاتحہ اور آخری صورت صورت الناس قل اعوذ برب الناس یاد رکھو گے؟ بھولو گے تو نہیں؟ انشاءاللہ میری نجات کے لیے یہ بات ہی کافی ہے ماشاءاللہ اب بات کو سمجھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پہلی صورت کے اندر اپنا تعرف کروایا کیا کروایا بھائی؟ گھٹنے چھوڑ دے دیں دو میں چھاڑ دیں جنا جنا گوڑے پھڑے نہ نہ چھاڑ دیں یہ گھٹنے پکڑ کر بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر بالخصوص خطبہ اس حال میں نبی علیہ السلام نے منع فرنہ فرنہ اب پہلی جو صورت ہے وہ صورت فاتحہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا جو تعرف ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب بولیے بھئی رب العالم رب اللہ اے جے اے میں اے ہو جے مولوی ہیں جڑا گال توڑے موہ چھوڑا ماں قرآن دا نفذ نکلے توڑے موہ چھوڑا اللہ تعالی نے اپنے تعرف کے لیے بولا ہے الحمدللہ رب العالم رب جو لفظ ہے نا اس کی اضافت ہے العالمین کی طرف سوکھی گال کرنا جڑی تو حلوم ہی سمجھ آئے العالمین دمان ہے سارے جہان سارے جہان ماضی دیوی حال دیوی اونال وقت دیوی ساریاں مخلوقاں سارے سیارے کل کائنات اور سائنس دانہ نے مریفتے بھی قدم اتار لے ہیں اور ایسا سورج بھی دریافت کیتا ہے جڑا ساڑے سورج تو سو گنا زیادہ بڑا سو اور اللہ نے آکھا ہے وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کائنات فرمائے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اچھا بھئی رَبُّ الْعَالَمِينَ دَكِی مطلبِ اے سمجھ لوں اگر کوئی بندہ اے سمجھ لے ساری زندگی نہ بندے پوجھے نہ کبرہ پوجھے نہ بابے پوجھے نہ شوف شوف سرکارنو اپنا چھوٹا خدا مند رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قرآنِ مجید اندر جتھے جتھے عقیدہ تو عیدِ تونوں اتھے اتھے لفظِ رَب نظر آئے رَبِّ الَّذِي يُحِي وَيُمِي فَدْعَا رَبَّهُ حُنَا لِكَدَا ذَكَرِي يَا رَبَّهُ میرے پائیوں دوستوں وہ لفظِ رَب جڑا ہے اذا مطلبِ تمام ضرورتانو پورا کرنوالا تمام ضرورتانو پورا کرنوالا رَبُّ الْعَالَمِينَ دَا مطلبِ تمام جہانا دیاں تمام ضرورتانو پورا کرنوالا اے اللہ تعالی دا ایسا وصفِ اے دے اندر اللہ دے بڑے عصا اللہ نے قرآن دے شروع دے اندر ہی اپنا تعرف کروا ہے ساریاں طریفہ اللہ دیاں نے جڑا ساریاں جہانا دیاں ساریاں ضرورتانو پورا کرنوالا گال دیسے میں جاگئی ان سوالے ہوئے جدو ساریاں جہانا دیاں ساریاں ضرورتان اللہ پوریاں کر دا ہے تک کسے ہو رفدی لوڑ ہے کسے بُت دی کسے قبروالے دی کسے درخت دی کدرے بابے دی گاں دی کدرے بیری دی کدرے بوڑ دی کیوں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الَّذِينَ عَنَّمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَى الظَّالْمِينَ ایک سو تیرہ سورتہ اسے سورت دی تفسیر ہے ایک سو تیرہ سورتہ اسے سورت دی تفسیر ہے تئیس سالہ دورِ نبوت اسے سورت دی تفسیر ہے اور رب العالمین ان جواب تساں دینا ہے بیداری دینا ہے رب العالمین کونے سارے جہاندیاں ساریاں ضرورتہ پوریاں کرنے والا کونے اللہ دے ہندیاں کسے ہو رب دی لوڑ ہے کیوں نہیں اس واسطے کے رب العالمین کونے اللہ انہا آجاؤ قرآن مجید اللہ تعالیٰ دے اپنی زیادہ تعرف کروایا تیا خیر رب العالمین میں کسے ہو ردی لوڑ نہیں ہون آگی بات کتاب اللہ قرآن مجید تھی قرآن مجید اللہ دا کلام ہے اللہ او بھائی انک والے مسلسل بولنڈیاں پتر اے چھوٹے کیا گیا ہون بات آگئی یہ کلام اللہ دی کدھی گا اللہ آگئی ہے کلام اللہ کلام اللہ دے بارے اللہ نے کیا 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 فرمایا ہے اِن ہوا اِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ اللہ رب العالمین تِقرآنِ مجید ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ اللہ دے ہندیاں ہو رب دی لوڑ نہیں تِقرآن دے ہندیاں ہو کسے کتاب دی لوڑ نہیں انواری آگئی بیت اللہ بیت اللہ اللہ نے قرآنِ مجید کی آکھے ہیں فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ مُدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَ وَهُدًا لِّلْعَالَمِينَ ان تِن نئی مقام جوڑو میرے نال بولنا جی اللہ کون رب العالمین ماشا اللہ کون پھر میں تو انہوں داست دینا پھر تُو ساں بولنا قرآن ذکر للعالمین پھر شروع نے اللہ کون کسے ہو رب دی لوڑ قرآن کسے ہو رب کتاب دی لوڑ نہیں بیت اللہ حُدًا لِّلْعَالَمِينَ بیت اللہ کیا ہے؟ حُدًا لِّلْعَالَمِينَ کسے ہو رب کواب دی لوڑ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بَنْ سَلَّ سَلَاتَنَا خوارج کی توحید میں نفرت ہے اہلِ حدیث کی توحید میں اخلاص اور محبت ہے خوارج کی توحید میں تکفیر ہے فتوے لگاتے ہیں کفر کے وہ بھی کافر تھے وہ بھی کافر تھے وہ بھی کافر اور اہلِ حدیث کی جو توحید ہے اس کے اندر تکفیر نہیں ہے اور اسی طرح یہ بات یاد رکھو خوارج جو ہیں یہ ایسا فتنہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے امت کو خبردار کیا کہ یہ بنتے رہیں گے ٹورتے رہیں گے یہ جماعت المسلمین نام کی ان جیسی ملتی جلتی جو جماعتیں ہیں جو اپنے سوا دیگر مسلمانوں کو کافر سمجھنے والے ہیں فرمایا جو ان کا آخر ہے وہ دجال کے ساتھ جا کر مل جائے گا اب میرے بھائیوں ذرا غور کرنا اللہ رب العالمین اور رب کی ضرورت نہیں قرآن ذکر العالمین اور کتاب کی ضرورت نہیں بیت اللہ حدل العالمین اور قبلے کی ضرورت نہیں اب بات آگئی رسول اللہ کی کس کی بات آگئی رسول اللہ میں نے آیت پڑھنی ہے نا آدھی اور اگلی آدھی آپ کے ذہن میں خود ہی آ جانی ہے موہ پر بھی جاری ہو جانی ہے لیکن پہلے ذرا تین پڑھنے تھے سارے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید انہو اللہ ذکر للعالمین بیت اللہ حدل للعالمین وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اب بات کی سمجھ آئی ہے حضرات اس کا معنی یہ ہے رب کے ہوتے اور رب کی ضرورت نہیں قرآن کے ہوتے اور کتاب کی ضرورت نہیں بیت اللہ کے ہوتے اور مرکز کی ضرورت نہیں اور قبلہ و قعبہ کی ضرورت نہیں اور رسول اللہ کے ہوتے اور کسی رسول کی ضرورت ہے اب آئیے قرآن مجید کا ایک اور مقام ہمارے جو بریلوی دوست ہیں وہ کہتے ہیں اہلِ حدیث جو ہے نبی علیہ السلام کو نور نہیں مانتے یہ بالکل جھوٹ ہے اگر آج سے پہلے اپنا کوئی جاہل ہے تو وہ بھی جان لے اور اگر کوئی بیگانہ نہ واقف ہے تو وہ بھی جان لے جاہل کہ اہلِ حدیث جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں لیکن نور میں نور اللہ ہم مانتے ہیں نہیں صرف نور نہیں مانتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے فرمائے نور کرنے والے اپنے نبی کو کہا ہے کیا کہا ہے یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و دائیا الاللہ بی ازنہی آگے بول یہ کیا ہے و سراجم منیرا سراج کا معنی سورج ہے اور منیر کا معنی جو ہے روشنی کرنے والا نور کرنے والا صرف نور ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام نور کرنے والے بھی ہیں آپ نور موجزاتی ہیں نور ہدایت آپ کا جو چرہ ہے ایسا نور ہے کہ جس کے سامنے چاند بھی کچھ حیثیت رکھتا نہیں براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں چاند نہیں اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو ان کا چیرہ جو ہے وہ سورج ہے میرے بھائیوں صحابے کرام نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کو بیان کرتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سورج بھی آپ کے حسن کی تاب لاسکتا نہیں اب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہدایت کا اسلام کا دین کا اپنی اتا کردہ نبوت اور رسالت کا سورج قرار دیا ہے کیا قرار دیا ہے سورج دیکھئے یہاں پر بھی ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو زمین کا سورج ہے وہ غروب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ منیر لگا کر بتایا ہے کہ یہ ایسے ہدایت کے سورج ہیں جو غروب نہیں ہوتی چوبیس کے انٹے ہر وقت دن رات ہر وقت اور آئیے اس بات کو بھی سمجھ لیں پاک پتن کے باس اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ہدایت کو مال کے ساتھ نہیں جوڑا نے تو غریبوں نے کہنا تھے یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے ہم اسلام سے دور رہے ہم تو مالدار نہیں تھے ڈگریوں سے نہیں جوڑا کہ جو دنیا بھی ڈگریوں نہیں رکھتے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے ہم تو پڑے لکھے نہیں تھے اللہ نے کسی قوم کے ساتھ اس دین کو خاص نہیں کیا حسب و نصب کے ساتھ خاص نہیں کیا رنگ و نصب کے ساتھ خاص نہیں کیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیری اور مریدی میں بھی پیروں کے لئے خاص نہیں کیا یہ ہدایت ہے ہدایتِ آمائے ہیں اور جو بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں جتنا سفر کرتا ہے اتنا ہی اس کو یہ حصہ نصیب ہوتا ہے اور پھر سیکھنا اور سکھانا اور پھر اس پر عمل کرنا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَاعِ اللَّهِ وَعْمِلَ الصَّالِحَا وَقَالَ اِنَّا لِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اب دنیا کا جو سورج ہے دنیا کے سورج کی تین خوبیاں ہیں خوبیاں تو بڑی ساری ہیں لیکن تین بڑی بڑی خوبیاں ہیں پہلی جو خوبی ہے کہ جب سورج آتا ہے تو دنیا کے اندر جو طاقتور ترین جو لائٹ ہے اس کی بھی ضرورت باقی رہتی نہیں اب نبی علیہ السلام ایسے سورج ہیں آپ دنیا میں آگئے اب پہلے کسی کمکمے کی پہلی کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں ہے حضرات سورج کی دوسری جو خوبی ہے وہ کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ پوری روح زمین کے لیے ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر دوستوں کے قریب ممالک ہے مشرق و مغرب ہے شمال و جنوب ہے جمع ہوئے برف کے پہاڑ ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پوری روح زمین کے لیے کیا کوئی دوسرا سورج ہے امریکہ کے لیے کوئی سورج الگ ہو جپان کے لیے کوئی سورج الگ ہو عجمیوں کے لیے کوئی سورج الگ ہو عربیوں کے لیے سورج الگ ہو حضرات جس طرح یہ دنیا کا سورج پوری زمین کے لیے ہے نبی علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے اور اسی طرح زمین کے سورج کی تیسری خوبی ہے یہ سورج جو ہے یہ کیامت کی صبح تک کے لیے ہے سورج کیامت کی صبح تک کے لیے لگ فرماتے ہیں وَإِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومٌ قَدَرَتْ کیامت جب قائم ہوگی تو سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اس کو لپیڑ دیا جائے گا اور سنتے جائیے نبی علیہ السلام ایسے سورج ہیں کیامت قائم ہوگی آپ کی آب و تاپ پہلے سے بھی بڑھ جائے گا سورج کو لپیڑ دیا جائے گا لیکن آمینہ کلال علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے فرمایانا صاحب و لگاء الحمدی وَلَا فَخْرَا لوگوں کیامت کے دن تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا کیا ہوگا تمام انبیاء ہوگے لوگ حضرت آدم علیہ السلام اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے آپ اب البشر ہیں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں تو وہ فرمائیں گے خشید والا نفسی آج مجھے اپنی جان کڑا کریں نو علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اول رسول ہیں ایک علمی نقطہ یہاں پر اور بھی سن لیں اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اللہ کے پہلے رسول حضرت نو علیہ السلام صاحب کتاب نبی دنیا کے اندر آئے حضرت نو علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو کیا کہیں گے خشید والا نفسی حضرات اہل حدیث نے اللہ کے نبی کو مانا تو کس طرح مانا ہے اس کی کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو آج اپنی جان کھڑا رہا ہے میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے سفارش کی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیر کب مانا اے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور اس نے کہا ساوی الہ جبل یاسمونی من الما میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا یہ پہاڑوں سے فیض کا عقیدہ پرانے دور کے مشرقین کا عقیدہ ہے اور حضرت نو علیہ السلام نے کیا کہا لا آسیم اليوم من امر اللہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں کیسے ہی تمہارا ہنسلہ پڑتا ہے ایک طرف کہتے ہو اللہ کے نبی ناتے پڑھنے والے پڑھتے ہیں جی کردہ میں مر جاماں جیس جیندہ میں سنے آمیں بیچے قبر دے آقانے دیدار کرونا ہے ان کا تو دل کرتا ہے مرنے کو پھر کس مو سے تو کہتے ہو کہ جب ازرائیل اور فرشتے اور عصاب لینے والے اور منکر نقیر موت کے وقت اور قبر کے اندر جب آئیں گے تیسی کہہ دیں گے میں غوث پاک ان امرنن والا ہوں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں کس مو سے کیا ہی بہتر اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو تم نے عقیدہ بنایا تھا اسی عقیدے پر ٹھہرے رہتے ہیں یہ بات یاد رکھ لو جو عقیدے انسان بناتے ہیں ان پر ٹھراؤ نہیں رہتا بنانے وانوں کا نہیں رہتا میں اس کی مثال دیتا ہوں ساری زندگی ہم سے لڑتے رہے اللہ کے نبی زندہ ہیں جو کہے فوشودہ کو گستاخ ہے واجب القتل ہے ہمارے علماء کو مارا گیا شہید کیا گیا ہماری مسدوں کو گرایا گیا جلایا گیا جشن عید ملاد النبی بارہ مفاد فوجشم میں تبدیل کیا گیا جنڈا بنایا گیا جنڈے کے اوپر گمبد خضراء کی تصویر ہے اس گمبد کے نیچے کیا ہے نبی علیہ السلام کی قبر منور ہے کیا ہے اس کے نیچے قبر منور ہے تو قبر جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے ان سے پوچھ لیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا جو عقید انسان بناتے ہیں وہ انسان بنانے والے پر اس پر ٹھیر سکتے نہیں ہیں تو میرے بھائیوں دوستو دوستو لوگ جو ہیں وہ حضرت نو علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت نو کہیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤں وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے خشیب تو على نفسی مجھے آج اپنی جان کا ڈر ہے میں نے اپنے باپ کے بارے میں سفارش کی تھی اللہ نے پوچھ لیا کوئی جواب نہیں میرے جاؤ جاؤ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا مُوسَى قَلِيمٌ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ اللہ کے بڑی لاد لے نبی رسول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ لَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ آزَو مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُونَ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا اللہ نے حضرت موسیٰ کی تریفی بڑے کمال انداز سے کیا ہے فرمایا اللہ کے ہاں بڑی عزتوں والے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا حضرت موسیٰ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کا ڈار ہے میں نے تھپڑ مار کر بندہ مار دیا تھا فَغَقَزَهُ مُوسَى فَقَزَا قرآنِ مجید کی آیتِ قریمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ رُحُم مِنْهُ وَقَدِمَتُهُ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اللہ کے ہاں حساب و کتاب اور جدا و سزا شروع کرنے کی سفارش کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے خشید و علا نفسی آج مجھے اپنی جان کا ڈار ہے کیوں؟ لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سواہ الہ بنا لیا اتخذونی و امیہ الہیم من دول اللہ اور اگر آج اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا اللہ نے قرآن مجید میں پھر ان کا جواب بھی ذکر کر دیا مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِي بِهِ عَنِي عَبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبِّ وہ کہے گئے مجھے آج اپنی جان کا ڈار ہے محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ کس کے پاس جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس اوہ میرے غیر اہلِ حدیث بھائیو سنی بھائیو انفی بھائیو بریلوی بھائیو جاؤ بخاری اپنے گھر سے کھول لیں اگر اوالہ غلط ثابت ہو جو کڑی صدا سجویز کروں گا قبول کرنے کے لئے تیار اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اور سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ نے مجھے دنیا میں نہیں بتائی اللہ نے دنیا میں جو کہتے ہیں عالم غیب غیب دان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں بتائی نہیں اسی وقت اللہ بتائیں اسی وقت اللہ بتائیں گے اور جب اللہ بتائیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے تعریف کے کلمات کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا تو پروردگار کیا کہیں گے ارفا راسک سل توتا اشفا تو شفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیں آپ مانگ دے جائیں آپ کا رب آپ کو عطا کرتا چلا آپ سفارس کریں آپ کی سفارس کو قبول کیا جائے گا اس حدیث کے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کا سورج لپیر دیا جائے گا لیکن جو نبوت اور رسالت کے سورج ہے ان کی کرنے اور ان کی چمک اور ان کی تمک پہلے سے بھی بڑھ کر ہوگی اور ان کے پاس تمام انبیاء کی امتیں آ کر سفارس کرنے کا کہیں گے وہ کون ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں چند حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضرات جامع ترمدی کی حدیث ان قطعت النبوت والرسالت من بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بعد النبوت کو بھی منکتے کر دیا ہے اور رسالت کو بھی منکتے کر دیا ہے لم یبقا من النبوت فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ وَأَجْمَلَهَا اِلَّا مَوْضِيَا لَبِيْنَا فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء رسل کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جس نے ایک خوبصورت گھر بنایا اس کو مزین کیا اس کو سجایا ایک اینڈ کی جگہ خالی چھوڑ دی لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور جہاں اینڈ کی جگہ خالی ہے وہاں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کوئی کمی نہیں ہے اس محل میں صرف یہ اینڈ کی جگہ خالی ہے فرمایا آنا تِلْكَ اللَّبِيْنَا میں اس محل کی آخری ہی ہوں وہ محل نبوت و رسالت کا محل ہے اور اللہ نے مجھے اس کی آخری اینڈ بنا کر بھیجا ہے اب کسی قسم کی کوئی کمی میں ایک جگہ پر قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا داروال کے علاقے تو جب میں نے یہ حدیث پڑی تو ایک قادیانی کھڑا ہو کر کہنے لگا ویکھو جی کندہ دینال تھاپیاں تھاپیاں سمجھے ماجدہ گویا تھاپیاں تھاپیاں بھی تے کندہ دینال لگی ہیں میں پھٹے ہی مو نبی مندندہ تیرے مرزے دی تھاپی جیسی تھاپی بھی چنگی الحمدلہ تھاپی ناو بکرے دیکھے دی تھاپی تے حلال او دا استفال بھی حلال او دے تے کھانا پکانے ہیں او دے تووی دی ہم اک ساڑی گزا دے بچوی ہوں جیے ازیوں نے کھانے میں ہیں پینے میں ہیں او گویا کپڑیاں لگا ہوئے تے نماہ دو جاندی ہے اے پلید دی ٹاکی بھی لگی ہوئے تے ایمان بھی بچدہ تھاپی بھی تاکبیر تھاپی کھانا پکانے ہیں ایمان بھی تفاید دے بھی تھاپی بھی تاکبیکر تھاپی بھی طے پر تھاپی کھانا پکانے ہیں یا ایوہا اللذین آمنوا لا ترفوا صورتكم فوق صوت النبی ولا تشعروا لغو بالقول کجعر بعدكم لبعد انت اعبت عمالكم وانتم لا تشعرون ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ کی ذات بھی آخری اور آپ کی بات بھی آخری ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کے نبی کا سنت بھی اللہ کے نبی کی شریعت بھی اللہ کے نبی کی عقیدہ بھی اللہ کے نبی کا نماز بھی اللہ کے نبی کی عیدے بھی اللہ کے نبی کی جینا اور مرنا بھی انہی کی طرح ہیں خوشی اور غمی بھی اللہ کے نبی کی قل انہ صلاتی ونسقی ومخیایا ومماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي جناب مغل صاحب تو انہوں نے اللہ دی مخلوق ساری ہو جانتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ امارے شیخ کاری سحیب احمد سعیدی صاحب ان کی طرف سے اعلان ہے دو مارچ بھروز افتہ جامعہ علوم الحدیث سے دیکھیا گلشن اقبال قانونی عارف والا میں تقریب بخاری شریف جو ہے وہ ہو رہی ہے جس میں جید علماء کرام مولانا منظور احمد صاحب مولانا محمد یوسف پسروری صاحب اور میں طالب الام انشاءاللہ وہاں پر حاضر ہوں گے دو سعباب ضرور شرکت فرمائے کسی بھائی کا بھائی کہ سوال ہے تو کان سکتا ہے یہ زبانے بھی کار لے بہت پیارا سوال اس کا مختصر جواب جو ہے نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا رسول صاحب کتاب ہوتا یہ مختصر یعنی نبی جو ہے اس پر وہی آتی ہے لیکن اس کو صحیفہ نہیں ملتا اس کو کتاب نہیں ملتا کتاب ملتی ہے اللہ کے رسول کو جیسے ہم جمعہ کے دن ہی پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ ترات زبور انجیل یہ جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب جو ہے وہ رسول پر اتارے ہیں یہ ایک آسان سا فرق حضرت آدم علیہ السلام کے ہوتے کتاب کی ضرورت نہیں تھی لوگ مسلمان تھے اور سب سے پہلی قوم حضرت نو کی جس نے شرک کیا اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشت و ہدایت کے لئے حضرت نو علیہ السلام کو کتاب بتا جنڈہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباؤ الحمد ہے اور لباؤ الحمد کے نیچے اگر آپ نے جانا ہے تو ساری نسبتیں ختم کرنی پڑیں گی محمدی نسبت جس کو لگ جائے ایک بات یاد رکھیں دنیا کے اندر غیرت ہے ایک غیرت باپ کی ہے وندیت میں ایک ہی بندے کا نام ہے کبھی دو باپ نہیں ہو سکتا اسی طرح جب تک خامد زندہ ہے یعنی عورت اس کے نکال میں کوئی اور اس کا خامد نہیں ہو سکتا اسی طرح ہمارا رب ایک ہے کوئی اور رب نہیں ہو سکتا اور زہد و تقوی اور ایمان اور دین کی نسبت ہماری رسول اللہ کے ساتھ ہے یہ نقش بندی یہ قادری یہ چشتی یہ سوروردی یہ بغیر وردی اور پھر ان کے الگ الگ جھنڈے یہ جھنڈوں کے رنگ اور اگلگ جھنڈے ہی فرقہ واریت کی اور غیر شریع ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے آئیں رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کیلئے اپنے دین کی ایمان کی طریقت کی زہد کی فقہ کی ہر چیز کی نسبت جو دین ہے وہ محمد الرسول اللہ کی طرف کریں اب دیکھیں ہمارے بھائی آپ ان سے پوچھیں دین اسلام ہے مذہب ہنفی ہے مشرب دیوبندی بریلوی ہے سلسلہ قادری نقش بندی سوروردی ہے او بھائیو دنیا کے اندر ایک جماعت اہل حدیث ہمارا دین بھی اسلام ہے ہمارا مذہب بھی اسلام ہے ہماری طریقت بھی اسلام ہے ہمارا زہد و تقوی بھی اسلام ہے ہماری خوشیوں اور غمیاں بھی اسلام ہے اللہ کی قسم ہم مرگ جانا گوارہ کرتے ہیں رسول اللہ کو چھوڑ کر ہم فرقہ وارانہ جو نسبتیں ہیں نا ابو بکر عمر عثمان علی حضرت حسین ان کے ساتھ بھی فرقہ وارانہ نسبتیں کرنے کے قائل نہیں ان سے بڑھ کر امت میں کون ہو سکتا ہے تو جب ان کے ساتھ فرقہ وارانہ نسبتیں نہیں ہو سکتی تلمیزی نسبت ہو سکتی ہے شرف کی ہو سکتی ہے عقیدت کی ہو سکتی ہے لیکن مذہب اور دین اور فرقے کی نسبت نہیں ہو سکتی ہمیشہ یہ بات یاد رکھا جام ترمدی کی حدیث ہے لا تضال طائفت من امت منصورین على الحق میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اقپر رہے گا کیا مت قائم ہو جائے گی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آتی ہے امام ترمدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سعادت محمد ابن اسماعیل البخاریہ میں نے امام بخاری سے سوال کیا کہ من ہم یہ کون سے لوگ ہیں تو امام بخاری نے کہا کہ یہ اہل حدیث ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے کہ او اہل حدیث ہو ارزن تے تُسی اہل حدیث ہو رہا ہم کہتے ہیں ان اہل حدیثوں کی کتابیں اکٹھی کر لیں میں پاک پتن میں اتحاد کی دعوت لے کر آیا ہوں اگر کوئی دیوبندی بریلوی بھائی میری بات سن رہا ہے اللہ کے لئے اپنے علماء کے سامنے بات رکھے محدثین عقیدوں پر کتابیں لکھی ہیں امام بخاری نے کتاب التوحید لکھی امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھی حافظ ابن عبی شہبہ نے کتاب الارش لکھی امام محمد نے کتاب السنہ لکھی امام بحقی کی کتاب الاسمائی وصفات امام زعبی کی کتاب الالوو ہے یہ عقیدے کی کتابیں ساری جمع کرنے اگر آپ کی عقیدیں ان کے مطابق ہوئے ہم یہ بنی بنائی پاک پتن کی ساری مسجدیں آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں اور اگر دنیا میں اللہ کی قسم دنیا میں صرف ایک جمعات ہے کہ جن کے عقیدے امام بخاری کی کتاب التوحید کے مطابق ہیں امام احمد کی کتاب السنہ کے مطابق ہیں امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید کے مطابق ہیں تو صرف اور صرف اہل حدیث سماعت ہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا اچھا بھئی یہ مجھے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں مفتی آزم تو آپ کو دیئے ہیں یہ کہا رہے ہیں جیاز ہے کہ کوئی ہے سبحان اللہ آپ نے نا فوراں سے فتوہ داغ دیا خاموش رہوں پھر بھی میرے لئے مسئلہ بولوں بھئی بات یہ یاد رکھے بیع تقصید قسطوں کی بیع کے بارے میں علماء کے دو گروہ جمہور اس کے جواز کے قائل ہے لیکن دونوں گروہوں کا اتفاق ہے کہ قسطوں پر مالی جرمانہ ڈالنا جائز ہے نہیں یہ دونوں کا اتفاق ہے اصل سوال آپ کا یہ ہے ایسے ہی ہیں مسئلہ تین طلاق کا مسئلہ قرآن مجید کی اندر سورت بقرآ آیت نمبر دو سو انتیس ہے اللہ نے دو رجی طلاقوں کا ذکر کیا ہے پورے قرآن میں ایسی طلاق ہے ہی نہیں جو پہلی ہو را آخری بھی ہو اور اکٹھی تینوں واقع ہو جائے رہی بات سنت کی تو صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ ہی نے بات کہتے ہیں اہد نبوی کی تین طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا اور مروجہ جو حلالہ ہے حلالہ کرنے والے پر بھی لانت ہے اور جس کے لئے کروایا جائے اس پر بھی لانت ہے لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ جی اور کوئی سکھا بھئی ولیمہ جو ہے اس کا تعلق رخصتی مرد و عورت کی خلوت کے بعد ہے نکاح کے بعد بھی نہیں مرد و عورت کی خلوت ہو اس میں جنسی تعلق قائم نہ بھی ہو خلوت کے بعد بھی لیمہ ہے سمجھائیے؟ اچھا یہ اعلان ہے جامعہ اسلامیہ اہلِ حدیث ملہ سید جلال پاک پتن کے زیر اعتمام تقریبِ بخاری اٹھائی فروری دو ازار چوبیس بروز بوت مولانا داکٹر ابو القاسم محمد محفوظ آوان ماشاءاللہ تبارک اللہ وہ شیخ تشریف لہ رہے ہیں مولانا یوسف پسروری صاحب حضرتِ مولانا قاری انام اللہ عثمانی صاحب اکاڑا سے تشریف لہ رہے ہیں اور یہ اعلان ہے قاری شوقت حیار نازم جامعہ اسلامیہ کی طرف سے عورت اگر خلا لے لے تو خلا فسخِ نکاح ہے نکاح کی جو گرا ہے دو ایسے عمل ہیں جن سے ختم ہوتی ہے طلاق سے ختم ہوتی ہے اور پھر خلا سے خلا ایک مہواری اس کی عدت ہے عدت گزرنے کے بعد وہ پہلے خامن سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اگلے خامن سے بھی نکاح کر سکتی ہے جی نکاح نکاح جدید ہو یا اللہ خیر طلاق یا خلا خلا مہواری عدت ہے ایک منت نہیں مہواری نہیں نا نکاح ہونا عدت بھی لگا نہیں ہے تو نکاح کرنا عدت دے اندر صلاح نہیں ہونے اچھا بھئی سوال ہے اوہ بھئی سن لو سوال بڑا اہم ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ اہم ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا سگرٹ ہکا پینے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے بھئی میں مناظر ہوں اہل حدیث کا خادم میں یہ کہتا ہوں ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے سمجھ آئیے میں نے ایک جگہ پر تقریر کی میں نے کہنے لگے آفیس صاحب ماشاءاللہ قرآن حدیث کھل کے بیان کریا جائے تھے ادھر ادھر نہیں جانا میں جی بیرکو سہی ہے میں نے تقریر کی تو عید پر میں نے کسی شیعہ کا دیوبندی کا بریلوی کا نام نہیں لیا نام نہیں لیا میں نے آن دے نے آج کامٹ اللہ رکھے آج میں کہتا ہوں اپر یا کیا سی قرآن حدیث تو ادھر ادھر جانا نہیں اینا تینا مخلوقان دےنا قرآن حدیث مجھے کوئی نہیں سیتی سی بات ہے ایک طرف جب کہتے ہو قرآن اور حدیث تو یہ جو نا سختیاں اب سنے جواب ہمارے استاذ اور شیخ خافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی حدیث علی پڑھا رہے تھے بخاری ایک بندہ آگیا وہ کہنے لگا ساڑا مولوی اکا پیندہ ادھر پچھے نماز ہو جاندی انہوں نے دو سوال کیتے بھئی مولوی صاحب کنی دیر تو امامت کر آ رہے ہیں جی اوہ امامت کر آ رہے ہیں تیتری کو سال سوال سوال آن دے نا مولوی نا لڑ پہ ہیں ہاں جی لڑ پہ ہیں اے تدہی پھر فتوال ہے نا آگیا جی تیتری ہیں سالہ تو پڑھی جاندے ہو ہون بھی پڑھی جاؤ بھئی عمر صدیق جو ہے نا وہ امامت کے بارے میں صحیح بات کرے گا یہ جو بنافتی باتیں نا علماء کو ڈی گریڈ کرنے کے نہیں مولوی دکان کر دیا تیرے پیچھے نماز نہیں ہونڈی مولوی کاروبار کر دیا تیرے پیچھے بھی نہیں ہونڈی مولوی پراپٹی دا کام کر دیا تیرے پیچھے بھی نہیں ہونڈی اچھا ہکیالا مولوی رکھن لگ گیا نہیں کوئی سوچ دبا یہ بابا ہکیال ہے جی تو لڑ پہی دینے اوہ تو پہنچ دیں پھر دینے شیغ ہے ہکیالے پیچھے ہو جاتی ہے ویسے آخری بات امام صحیح لقیدہ اور نیک عمل ہونا چاہیے ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ امام جو ہے وہ مثالی ہونا چاہیے ہاں اس کو اتارے ہیں آپ کو نہیں ہونڈی ہو جاتی ہے نماز نماز اور مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے بارے ادارے میں انہیں اسلام ہونڈی بات اچھی بات کی چانیس کابیان اور اکیس توضا احمد اللہ زیر نحیم ہے وقت کی اکیلر کے پیشے نظر میں اپنے اسے پہتا ہوں یہ میں کچھ بچیاں کچھ بچی والی ہیں کچھ نازہ والی ہیں کچھ حبز والی ہیں میں بشتاش بچی ہیں اس میں حصہ امت سے فسٹ پوزیشن حاصل کی ہے سیرت باتیر بچی ہیں اس نے ایک سو پہنچانس پر سے ایک سو پہنچانس نمبر دیکھے سیکر پوزیشن حاصل کی ہے حبیعہ فضل پچی ہے اس نے ایک سو آئیس نمبر دیکھے ٹیسٹی پوزیشن حاصل کی ہے تینوں پچی آگے پچی ہیں تینوں پچی ہے